سیرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے لکھا بہت ایمان تازہ ہوا یہاں سے بڑا پورے عرب کا مشہور شاہ سوار عمر بن عبدعود بڑا مشہور جنگی جنگ جو انسان تو ظاہر ہے پوری ایک شہرت تھی طاقت تھی جرت تھی ایک صلحیت تھی مقابلہ کی اکرمہ بن عبی جہل اور عمر بن عبدعود یہ عرب کا بہت بڑا شاہ سوار تھا پوری خندق کا راؤنڈ لگایا ایک جگہ دیکھی کہ وہاں پر خندق تھوڑی سی تنگ تھی باقی چوڑی تھی اس جگہ پر خندق نسبتاً تنگ تھی اس نے اپنی گھوڑے کو شہرہ کیا ایڑی لگائی اس کے گھوڑے نے چھلانگ ماری خندق عبور کر کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کا یہ جملہ لکھا ہے اور مسلمانوں کے سامنے آ کے کہنے لگا حل بم مبارزن میرا مقابلہ کون کرے گا اللہ اکبر بس ادھر سے آواز آئی کون میرا مقابلہ کرے گا ادھر آواز ہی آئی چند لمحوں میں دنیا نے دیکھا کہ عمر بن عبدعود کی اس للکار اور چیلنج کے سامنے شہرِ خدا علیر و مرتضیٰ کھڑے تھے رضی اللہ اللہ اکبر ہمیں طاقت مل رہی ہے مسلم امت کے لئے یہ واقعات ایک فیول کا کام دے رہے ہیں گندے پرگرام سوشل میڈیا پر بےہجائی کے دکھا کر دکھا کر اپنے بچوں کو بغیرت نہ بنائیں سنانا ہے تو یہ واقعات سنیں مردن قومیں اس طرح زندہ ہو جاتی ہیں شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے مقابل کھڑے ہیں اللہ اکبر پہلا جملہ انتہائی قابل توجہ آپ نے فرمایا اس کا نام نہیں لیا جملہ یہ ہے اے عبدعود کے بیٹے میں نے سنا ہے کہ تُو نے عہد کر رکھا ہے کہ اگر کوئی قریشی مجھ سے دو چیزیں مانگیے گا تو ایک ضرور عطا کروں گا ہاں اس نے کہا بالکل میرا یہ مہدہ ہے آپ نے فرمایا میں تجھ سے مانگ ایک چیز مانگتا ہوں ادو کا اللہ وعلیٰ رسول وعلیٰ اسلام اللہ اور رسول پر ایمان لیا اور اسلام قبول کر لے اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں پہلی چیز ختم پھر علی المرتضی رضی اللہ نے فرمایا کہ اچھے وہ نہیں تو پھر آجا میرے ساتھ مقابلہ کر اس نے کہا تیرے والد ابو طالب کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی میں پسند نہیں کرتا کہ میری تلوار تجھے قتل کرے آپ نے فرمایا مگر میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی تلوار سے تیرے سر کلم کر دو اس نے جب یہ جملہ سنا یہ جسٹس پیر صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ علی المرتضی کی زبان سے یہ جملہ جب اس نے سنا وہ پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا اس نے اپنے گھوڑے پر سوار تھا وہیں سے چلانگ لگا دی اور اپنی تلوار سے گھوڑے کی یہ کونچے ہوتی ہیں پیچھے اپنی تلوار سے اس گھوڑے کی کاٹ دی شیر خدا کے سامنے آیا بس پھر مقابلہ شروع ہوا اللہ اکبر ایسے نہیں ایمان بجتے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ کسی عبادت کے بارے میں حکم یوں نہیں دیا رب نے کہ ایسے کرو عبادت جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جہاد اس طرح کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہوتا سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریم اور عمر بن عبدعود آپ اس میں مقابلہ کر رہے ہیں ان دونوں کی ہتھیاروں کی ٹکرانے کی آواز یہ لسکر بھی سندھ رہا ہے وہ لسکر بھی سندھ رہا ہے کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا ایسی گرد غبار اٹھی اتنی آدھی کی طرح بادل چھا گئے گرد غبار کے کہ دونوں نظر نہ آتے بلکل ہدھیرہ چھا گیا اندر سے آوازیں آ رہی تھیں مقابلہ ہوتا رہا اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اس حال میں بس پھر حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے آنسوں بہاتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی ہماری طاقت اللہ کی ذات ہماری طاقت رسول کریم ہے بس پھر ان کے ہاتھ اٹھے پہلے آواز آ رہی تھی مقابلے کی حضور علیہ السلام آنسوں بہا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا میں مصروف ہو گئے بس پھر کائنات نے وہ مندر دیکھا شیر خدا کی تلوار بجلی بن کر چمکی اور پوری طاقت سے علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی تلوار کا جب وار کیا اس کے سر پر اس کا وہ لوہے کا بنا ہوا خود کٹ گیا اس کی ذرہ زنجیر کٹ گئی اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے اندھیرہ خموشی چھا گئی پیر صاحب علی رحمہ نے لکھا کہ صحابہ کے لئے وہ لمحات قیامت کے لمحات خموشی چھا گئی اب دونوں کا اپشن چانس تھے نا کون غالے بایا یہ معلوم نہ ہو رہا تھا بس انتظار کے بعد گرد و غبار چھٹا روشنی پھیلی کائنات نے دیکھا کہ شیر خدا علی المرتضی عمر بن عبدعود کے سینے پر بیٹھ کر اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر رہا تھا